سبر بیٹا بہت ہوتی ہے اللہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تم بیس سابر ہوگے تو دو سو پر غالب آگا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر سبر کرو گے تو غالب آگا سبر کیا ہے سبر کسی کہتا ہے ستون ہوتا ہے نا مکان کا اس کے پر بوجھ ہوتا ہے نا چھت کا سارا بوجھ ستون پر ہوتا ہے نا ستون اسی طرح رہتا ہے بینڈ نہیں ہوتا ہے اس بوجھ کو پرداشت کرتا ہے اس کا نام ہے سبر پریشر کے آگے ظلم کا پریشر ہے کوئی بھی پریشر ہے اس کے آگے جھکنا نہیں ہے اسے کہتے ہیں صبر اللہ کہتا ہے کہ خدا صبر کو غلوت ہے ان پر اللہ علیہ وسلم آدمی کرتا ہے خدا کہتا ہے انما یقفت صبرونا جنہاں بغیر حساب اللہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کا جب دوں گا سب سے پہلا جنہاں عزت ہے کامیابی ہے خطہ ہے ظالموں کے آساب بہت کمزور ہوتے ہیں ظالموں کے ارادے کمزور ہوتے ہیں مظلوم اگر مضبوط ارادے والا وہ ظالم سے کس کھا جاتا ہے یہ ظالم پھر دلیر نہیں ہوتے ہیں بزدل ہوتے ہیں یہ بزدل درپو کہی ہے انشاءاللہ ہم کوشک کریں کہ ہماری ماہیں بینے آپ کے ذات پہ در رہتے ہیں آپ کو سپورٹ کریں کی کہنا بیٹا آپ تنہانی ہیں تنہانی سارے ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو عزت دے گا بہت دکھ ہے نا بیٹا آپ کہاں سے جل کے در آگئی ہیں باہت دکھے ہیں یہ لوگ ہمیں سردی میں مارنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے جو کھانا ہمارے لی آتا ہے اس کو بھی روکتے ہیں جو کمبلے ہمارے لی آتی ہے جو لوگ ہماری مدد کیلئے آتے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں اور ہم پر دعویٰ بولنے کے لئے یہ لوگ تیار جو جب انہوں نے کیا دنیا کے سامنے ہیں اس جبر کو بھی ماننے سے انکاری ہے کہ نہیں ہم نے عورتوں کو نہیں مارا یہ ریاست ہے یہی بات تو ہے نا جب دنیا نے دیکھا ہے انکوائری بیٹھنے کے علاوہ اسلامباد پولیس کو کٹڑے ملانے کے بجائے اسلامباد پولیس پھر سے آ کر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تماشا کر رہے ہیں چاہتی ہے کہ ہمارے عوصلوں کو توڑے یہ جو ماں بچے یہاں سردی میں ٹٹر ٹٹر کر رہے ہیں ہم لوگ سب بیمار ہو چکے ہیں چاہتی ہے کہ تو رات کو کنبل ورہا پہ پاسی ہوتے ہیں نہیں چھوڑ رہے ہیں نہیں چھوڑ رہے ہیں صبح سے نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ آلت ہے یہ ڈھر ہے ان کا یہ بولتے ہیں کنبل کے لیے بھی نو سی لاؤ آپ ہمارے کھلنگ کے لیے نو سی لیتے ہیں آپ کسی سے اجازت لیتے ہیں کسی ریاست سے اجازت لیتے ہیں آپ کو کبھی کھلنگ کے لیے تو کسی نے اکاؤنٹبل نہیں کیا آپ کے اداروں نے کبھی بھی جبری گمشدگی کو وہ نہیں کیا ہے اور آج آپ ہمیں یہاں سب سے پہلے تو ہم پر یہ الزام لگایا گیا کہ ہم یہاں آئیں گے یہ مشتہل ہو جائیں گے دس دنوں سے گیارہ دنوں سے ہمارا صبر دیکھیں اس سردی میں ہم بیٹھیں نیگوسیشنز کے لیے بھی تیار ہے لیکن بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے اسی مسنگ پرسنز کی اس کو پھر سے جسٹیفائی کیا جاتا ہے یہ جسٹیفیشن ہے یہی جسٹیفیکیشن ہے وزیراعظم صاحب نے یہ جسٹیفیکیشن دیئے کہ یہ سارے دہشتگرد ہیں اور جو مسنگ کر رہے ہیں وہ بلکل صحیح کر رہے ہیں جو بھی کمپ میں ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو بھی مطلب آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں تو آپ بھی دہشتگرد ہیں ہم بھی دہشتگرد ہیں یہی چیز ہے یہ دہشتگردی ہے ہم دہشتگرد ہیں ہم مظلوم کے ساتھی ہیں کسی کو حق نہیں ہے کسی کو مسنگ کرنے کا حتیٰ کسی دہشتگرد کوئی مسنگ کرنے کا اس کو کانون کے کٹیرے میں لے گئے سزا دو لاکانونیت کا رواج دینا درست نہیں ہے کیا تم اسے دہشتگردی کے نام مسنگ مسنگ کر کر کے آمن لاسکے ہو تو نہیں ہو سکتا ہے کوئی کانون نجازن دیتا کسی کو کوئی دستور آئی نجازن دیتا آپ کے ساتھ بیٹھو بات کرو ان کے ساتھ گھسے ہیں ناراضگی ہیں تو دور کرو کسی کا بچہ اٹھاؤ گے مارو گئے تو وہ بس سے ہوگا وہ آپ کو برا بھلا کہے گا ہوئی نہیں سکتا نہ کہے رسول پاک علیہ السلام جب جنگ کے لیے جاتے تھے تو اپنے لشکر سے کہتے تھے جنگ ہو رہی ہے خواتین کو کچھ نہیں کہنا تو آپ کو برا بھلا کہے جنگ ہوئی ہے مولی صاحب کے کل قرآن لائے گیا ہے قرآن ہمارے جولی میں ڈالا گیا ہے کوئی حکومتی نمائندہ ہے عورت ہے میں بلتی ہوئی یہ قرآن ہم آپ کی جولی میں ڈالتے قرآن کے لیے جو ہے نا قرآن کی خاطرہ مامن کے لیے آیا ماں ان ماں کی بچوں کو لگتا دیں قرآن کے نام پر انہوں نے کیا کیا نہیں کیا آپ خود سوچیں قرآن یہ ماں ہے جب ان کی بچوں کو یہ دسکتے ہوئے لے کر جاتے یہ ماں ہے قرآن رکھتے ہیں سامنے رکھتے اور وہ قرآن کو بھی لات مات قرآن کے نام پر نوروس خان کو انہوں نے اتارا قرآن کے نام پر ایک پوری نسل انہوں نے برباد کرنے مذہب جس مذہب کا یہ ہمیں دعویٰ کرتے ہیں اس مذہب کا اس خدا کا اس ظلم اور جبر کا ان کو کوئی احساس نہیں یہ تو خدا کے دشمن ہیں اللہ کے مجرے میں دیکھو بیٹا صبر کرنا ہے عمد نہیں ہرنی آپ موصلہ نہیں ہرنی آپ اللہ نے وعدہ کیا ہے جیت مظلموں کی ہے شرط صبر اور عمد آپ کو انشاءاللہ کنگل ہی مل جائیں گے آپ کو دہاں بھی مل جائیں گے آپ کو سب پر کھانا دینا جائے گا ٹھیک ہے نا بیٹا میں نے یہی کہا کہ آپ اٹھا لو یہ سارے اٹھا لو اٹھا لو ہم ایسی بیٹھیں گے ہم زمین کی اوپر بیٹھیں گے لیکن ہمارے حسنے نہیں ٹھوٹیں گے آپ نے احمد نہیں آنے بلکل نہیں بلکل نہیں آپ دیکھنا یہ شکر دیکھنے ایک دن آنے والا ہے کہ خواتین کے آزار وزار خواتین چل کے آپ کی طرف ہیں دیکھ دیکھ دیں آنے والا ہے دھر میں نہیں بیٹھیں گے وہ آپ کی طرف بچے لے کے آنے آپ کا صبر جہنا دشور کو شکست دے گا احمد دیانے یہ کمبل بھی آنے کھانے پینے کی جیدے بھی آنے کسی چیز کی کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ احمد دیا دیانے کیودے